وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمد لله وکفا وسلام على عباده الذين اصطفاء ما بعد اللہم الہمني رسلی واعیذنی من شر نفسی سامرین کل میں نے حرمین شریفین میں ترابی پر پابندی سے متعلق کچھ عرض کیا تھا سعودی عرب سے بعض احباب کا پیغام آیا کہ یہاں تمام مسجدوں میں ترابی کے نام پر دس رکعتیں ہی پڑھائی جا رہی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی بیس رکعت ترابی کیسے پڑھیں اور وطر جماعت سے پڑھیں یا نہیں میں نے پوچھا کہ وطر کس طرح پڑھی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ تین رکعتیں ہوتی ہیں پہلی دو رکعتیں ایک سلام سے اور تیسری رکعت نئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک سلام سے مطلب یہ تھا کہ دو رکعتیں پڑھ کر دونوں جانب سلام پھیر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک رکعت الگ سے پڑھی جاتی ہے پہلے انہی کا جواب پیش خدمت ہے سو ارد یہ ہے کہ ایسے احباب دس رکعتیں پڑھ کر مسجد سے باہر آ جائیں اور بقیہ دس رکعتیں الگ سے مکمل کر لیں ان کے بعد وطر کی نماز پڑھ لیں یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو آٹھ رکعت والے امام کے پیشے ترابی پڑھتے ہیں وہ اپنی بچی ہوئی وار رکعتیں الگ سے ادا کر لیں اور ان کے بعد وطر پڑھ لیں دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے جو امام صرف آٹھ رکعت ترابی پڑھاتا ہے اگر وہ وطر کی تین رکعتیں دو سلام کے ساتھ پڑھاتا ہے تو آپ کی وطر اس کے پیچھے صحیح نہیں کیونکہ احناف کے نردیک وطر کی تین رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہیں دور مختار ما شامی مطبوع مکتبہ ذکریہ دیوبند اس صورت میں آپ وطر کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ ترابی کی ما بقیہ بار رکعتوں کے بعد تنہا پڑھیں اور جو امام وطر کی تین رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے وطر کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور ترابی کی بچیوی رکعتیں بعد میں پڑھ لیں کیونکہ صحیح قول کے مطابق ترابی کی کل یا بعض رکعتیں وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس صورت میں آپ ترابی کی بچیوی رکعتوں کے بعد وطر کی نماز تنہا پڑھیں تو اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ رمضان میں وطر کی نماز باجماعت مستحب ہے اور ایک قول کے مطابق ترابی کا وقت عشاء اور وطر کے درمیان ہے خلاصت الفتاوہ میں اس کی تصیح کی گئی ہے اور غایت البیان میں اسی کو راجے کہا گیا ہے کیونکہ عمل متوارس یہی ہے اگرچہ جمہور کے نزدیک ترابی کی کل یا بعض رکعتیں وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے دوسرے قول کی ریایت میں آپ وطر کی نماز بلا کراہت ترابی کی بچیوی رکعتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں درمختار و شامی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 492 494 سامرین اب آئیے اصل موضوع کی جانب کل جب میں نے ہرمین شریفین میں ترابی پر پابندی کے خلاف بات کی اور غیر مقلدین کی گھری خاموشی پر اعتراض کیا اور ترابی کی بیس رکعتوں پر چند دلائل پیش کیے تو غیر مقلدین آگ بگولہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ احناف کے پاس بیس رکعتوں کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے تو آج وہ حضرات دلیلیں سن لیں مگر ان سے پہلے چند اہم باتیں پیش خدمت ہیں سامرین سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہل حدیث اور غیر مقلدین دو مختلف طرح کی افراد ہیں اہل حدیث حدیث کے عاشق ہوتے ہیں اتباع سنت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر ہوتا ہے مجھے ان سے محبت ہے اور دل سے ان کی قدر کرتا ہوں ان سے بالعموم مجھے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے میرا اختلاف غیر مقلدین سے ہیں کیونکہ وہ من کے خلاف حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تراوی کو بیدات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیداتی کہتے ہیں اے عاظم باللہ ان سے مجھے سخت اختلاف ہیں وہ بھی ذاتی نہیں بلکہ علمی اختلاف سامرین دوسری بات یہ ہے کہ تراوی کے رکتوں کی تعداد بیس ہے جیسا کہ ارض کیا گیا اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی منقول ہے رمضان کے مہینے میں پیغمبر علیہ السلام جماعت کے بغیر بیس رکت تراوی اور وطر ادا کرتے تھے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے السنن الكبرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بیشہ رمضانا فی غیر جماعت بیشرین رکعتن والوطر کتاب الصلاة باب معروفیہ فی عدد رکعت القیام فی شہ رمضان جند نمبر دو صفحہ نمبر 496 مسنف ابن عبی شہبہ میں ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بی رمضانا عشرین رکعتن سوالوطر کتاب الصلاة التطوع والعمامہ یہ حدیث مسنف ابن عبی شہبہ میں تو ہے ہی الموجم الاوسط لطبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ہے ساسٹو نواسی سامرین یہ دو حدیثیں ہوئیں اب تیسری حدیث سنیے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے میں ہمیں رات میں نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ سات دن باقی رہ گئے تو تیسویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ تہائی رات نکل گئی جب چھے دن رہ گئے تو نماز نہیں پڑھائی یعنی چوبیسویں رات میں پھر جب پانچ دن رہ گئے تو نماز پڑھائی یعنی پچیسویں رات میں یہاں تک کے آدھی رات نکل گئی میں نے ارض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نقل پڑھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص امام کے ساتھ نمازِ اشاہ پڑھیں پھر اپنے گھر واپس جائے تو پوری رات نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے قرماتے ہیں کہ جب چار دن رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی یعنی چھبیسویں رات میں جب تین دن باقی رہ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور نماز پڑھائی یعنی ستائیسویں رات میں اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے فلاہ چھوٹ جائے گی حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فلاہ رہ جانے کا کیا مطلب ہے حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سہری مراد ہے پھر باقی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی عبودعود جل نمبر ایک تفاہ نمبر ایک سو پچانوے سامرین اب چوتھی حدیث بھی سن لیجئے حضرت عربہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان رات میں گھر سے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پچھلی رات کی نماز کا تذکرہ آپس میں کیا چنانچہ دوسری رات پہلے سے زیادہ تعداد ہو گئی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی نماز لوگوں نے ہی پڑھی صبح ہوئی تو پھر چرچہ ہوا اور تیسری رات لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ پڑھ گئی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی جب چوتھی رات آئی تو مسجد نمازیوں کی کسرت کی وجہ سے تنگ ہو گئی اس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے جب نماز ادا کر لی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اور فرمایا تمہارا یہاں آنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں دھرا کہ کہیں تمہارے شوق اور رغبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے آجیز ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور معاملہ اس طرح بخاری شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو انہتر مسلم جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو انسٹھ سامرین پانچمی حدیث بھی سمات پرمائیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پرماتے ہیں کہ ایک رات رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو چوبیس رکتیں یعنی چار رکت اشاق فرم اور بیس ترابی پڑھائیں اور تین رکت ویتر پڑھائیں تاریخ جرجان لسہمی صفہ نمبر دو سو ستھر سامرین یہاں تک تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بیس رکت ترابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہی نہیں جبکہ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ پڑھی ہی نہیں پڑھائی بھی ہے بس مستقل نہیں پڑھائی اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو حضور علیہ السلام کا جماعت سے نہ پڑھانا فرض ہونے سے بچانے کے لئے تھا رہی سنیت تو وہ اپنی جگہ قائم ہے اسی لئے جمہور علماء کہتے ہیں کہ ترابی کی بیس رکتیں سنت معقدہ ہیں سامرین یہ تو رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا گیا اب حضور ہی کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نو اجمعین کا معمول سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو مسجد کے کونے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے حضرت عبی بن کعب نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ ان کی اقتدامیں نماز ادا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اچھا کیا یا یہ فرمایا کہ صحیح کیا اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ناپسند نہیں کی معرفت السنن والآثار للبیحقی جل نمبر چار صفحہ نمبر انتالیس اس حدیث سے وعدے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی جماعت کو ناپسند نہیں کیا سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ رہا اختلاف امت اور صراط مستقیم حصہ دوم صفحہ نمبر دو سو بہتر سامعین اب خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات سنیے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں متفرق ہیں کوئی اکیلہ نماز پڑھتا ہے اور کوئی ایسا تھا کہ ایک گروہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا پھر آپ نے ان کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اکٹھا کر دیا بخاری شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو انہتر مسلم شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو انسٹھ نمبر دو حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکتیں پڑھائے مسننف ابن عبی شہبہ جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو تیرانوے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میں رمضان میں لوگوں کو ترابی پڑھاؤں پس بیس رکت پڑھائی جاتی تھی قنز العمال جلد نمبر آٹھ صفہ نمبر دو سو باسٹھ حضرت حسن تروایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھا کر دیا آپ رضی اللہ عنہ انہیں بیس رکتیں پڑھاتے تھے حضرت عبدالعزید ابن رفیق کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں مدینہ طیبہ میں لوگوں کو بیس رکت ترابی پڑھاتے تھے اور تین وطر پڑھاتے تھے مسنف ابن عبی شہبہ جلد نمبر دو صفہ نمبر تین سو ترانوے حضرت عزید ابن رومان قرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں رمضان میں تئیس رکعت پڑھایا کرتے تھے یعنی بیس رکعت ترابی اور تین رکعت ویتر معطلہ امام مالک جلد نمبر ایک صفہ نمبر اٹھانوے سنانے کبران لبیحقی جلد نمبر دو صفہ نمبر تین تو چھانوے سامرین اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا حال بھی سن لیجئے حضرت سائب ابن عزید مربی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے اندر بیس رکعت ترابی کا احتمام تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کرتے تھے اور سو سو آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھ خلافت میں شدت قیام اور طول قیام کی وجہ سے لوگ اپنی لاتھیوں کو سہارا بھی بنا لیا کرتے تھے سننے کبرہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھانوے سامرین اب خلیفہ چہارن سیدنا و ابونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا حال بھی پیش خدمت ہے حضرت عبد الرحمن السلمی قرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر قاریوں کو بلاتے پھر ان میں سے ایک کو بیس رکت ترابی کے لیے لوگوں کی امامت کا حکم کرماتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو وطر پڑھاتے تھے سننے کبرہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھانوے حضرت ابو الحسنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترابیہ یعنی بیس رکت ترابی پڑھائے کرے سننے کبرہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھانوے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تیرانوے امام احمد ابن حنبل قرماتے ہیں کہ حضرت جابر حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترابیہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے المغنیل ابن قدامہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ارسٹھ سامرین غیر مقلدین کہہ رہے تھے کہ احناف کے پاس ترابیہ کی بیس رکعتوں کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور الحمدللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور چاروں خلقہ راشدین کے دور کا عمل وضاحت سے بتا دیا صحابہ اگرام کی بیس رکعت ترابیہ سے دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ ان سے کوئی اختلاف بھی منقول نہیں یہی وجہ ہے کہ علامہ قسطنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہوا فقہہ نے اجمع کی طرح شمار کیا ارشاد الساری لشرح البخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ مشہور محدث ملہ علی قائر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس بات پر اجمع ہے کہ ترابیہ بیس رکعتیں ہیں مرقات المفاتی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چھیانوے سامرین اتنی واضح دلیلوں کے بعد بھی اگر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ترابیہ کے رکعتیں آٹھی ہیں اور بیس نہیں وہ محدث ہر درمی اور مقابرہ ہے الحمدللہ احناف شوافے موالک اور حنابلہ کا دامن دلائل کے امبار سے لبریز ہے دھوکہ غیر مقلدین دیتے ہیں اور رمضان میں ترابیہ نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ لوگوں کو ترابیہ پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی بدنصیبی اور محرومی ہے غیر مقلدین سے یہ کہنا ہے کہ آپ آٹھ رکعت ترابیہ کے ثبوت میں صرف ایک ایسی دلیل پیش کیجئے جس میں سراحت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے فوراً بعد جماعت سے آٹھ رکعت ترابیہ پڑھائی اور پورے رمضان آپ کا یہی معمول رہا میرا چیلنج ہے کہ وہ زہر کا پیالہ پی جائیں گے مگر ایسی کوئی حدیث قیامت کی صبح دس بجے تک بھی پیش نہیں کر سکیں گے دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ ترابیہ بھلے نہ پڑھئے اور آٹھ رکعتیں ہی پڑھا کیجئے مگر انہیں ترابیہ نہ کہیے بلکہ قیام اللیل کہیے آپ کی مسجدوں میں آٹھ رکعتیں پڑھانے کو ترابیہ کہا جا رہا ہے جو کھلا ہوا پراد ہے آپ اپنے عوام سے کہیے کہ ہم ترابیہ نہیں پڑھتے بلکہ قیام اللیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کی سمجھ شریف بھی خوب بڑھیا ہو جائے گی رہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقہ راشدین کی سنتوں پر چلنا ہمارے خون میں شامل ہے ہماری یہ عادت آپ چھوڑا نہیں سکتے اور حضور علیہ السلام کی بات کو ہم تکڑا نہیں سکتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین